اسلام علیکم سٹوڈی فائب ساتھ میں ہوں علی امجے چودری آئے ہائے ہوئے آئے ہائے بدو بدی اٹھائیس کروڑ لوگوں کی نظروں سے گزرنے کے بعد اور اٹھائیس کروڑ لوگوں کو ہنسانے کے بعد بل آخر آج یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور چاہت فتح علی خان کے لیے آج کا دن بہت ہی زیادہ صدمے کا ہوگا اکھ لڑی بدو بدی کے کاپی کے جرم میں یہ مشہور گیت جسے دنیا کے اٹھائیس کروڑ لوگ دیکھ چکے تھے آج اسے یوٹیوب سے اس وجہ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ مشہور پاکستانی سنگر نور جہاں نے گایا تھا اور یہ 1982 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی پنجابی کی اور اسی کے اندر یہ گیت تھا اکھ لڑو بدی بدی جس کو کوپی کیا حالانکہ چاہت فتح علی خان دعوی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اس گیت کو لکھا ہے اسے تیار کیا ہے لیکن جس دن سے یہ اپلوڈ ہوا ہے اسی دن سے اس پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہے ایک طرف تو لوگ مزا کے طور پر اسے لے رہے تھے لیکن دوسری طرف اس پر تنقید بھی بڑی کی جا رہی تھی کہ یہ گیت کوپی کیا گیا ہے اور یہ گیت اپلوڈ کیا ہوا چاہت فتح علی خان کی شہرت مزید پھیل گئی لیکن اسی شہرت کے دوران ان کی اپنی جو موڈل ہے اس گیت کے دوران وجدان راؤ ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی اور پھر وجدان راؤ کی جس طریقے سے وہاں پہ تصاویر آئیں کہ جس کے اندر وہ نہا رہی ہیں اور وہ تصاویر آئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب چاہت فتح علی خان ہیں مبینہ طور پر جو ہیں چاہت فتح علی خان ہو سکتے ہیں تو وجدان راؤ اور ان کے درمیان میں تنازہ بھی کھڑا ہو گیا تو بدو بدی جیسے ہی لگا ہے اسی وقت سے تنازے شروع ہو گئے اٹھائیس کرو لوگوں تک یہ بدو بدی پہنچ گیا تھا لیکن تنازات کا بھی شکار ہو گیا اور بلاخر آج یوٹیوب نے اس گیت کو ڈیلیٹ کر دیا وگر نہ جانے کتنے لوگ ابھی اسے دیکھتے یہ ایسے کرنچ سنگر ہیں پاکستانی چاہت فتح علی خان جن کا گیت ایسے ہی مقبول ہوا ہے یہ ایسے دھنچک پوجہ کا ہوا تھا کہ سیلفی میں نے لے لی آج دلو کا شوٹر ہے میرا شوٹر تو ایسے ہی وہ مقبول ہوا تھا اور ایسے ہی اچانک سے یہ ہو گیا تھا اور اس وقت یہ گیت اتنا مقبول ہو رہا تھا کہ روزانہ ملین سے زائد اس پر ویوز آ رہے تھے تقریباً دو ملین ویوز اس پر آ رہے تھے اس سے بڑا ریونیو بھی آ رہا تھا چاہت فتح علی خان کو لیکن چاہت فتح علی خان سمیت بدو بدی دیکھنے والے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں ان کے لیے بڑا صدمے کا آج دن ہے کہ بدو بدی اب یوٹیوب پہ مزید نہیں رہا اور نہ صرف چاہت فتح علی خان کی انکم کا ایک بڑا ذریعہ یہ ختم ہو گیا حالکہ چاہت فتح علی خان تو ابھی نصرت فتح علی خان کا ایک اور گیت اسے ریمیک کرنے کے چکروں کے اندر تھے اب شاید وہ یہ گیت بھی ریمیک نہ کریں کیونکہ بدو بدی جو نہیں رہا اور اس کے ساتھ ایک اور بتا دیں کہ چاہت فتح علی خان 17 جون کو فلم انڈسٹری کے اندر بھی انٹر ہو رہے ہیں اور فلم انڈسٹری کے اندر بھی وہ دھوم مچانے کے چکروں میں ہیں لیکن بدو بدی کا جو صدمہ ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد چاہت فتح علی خان کیا کرتے ہیں کیا واقعی وہ فلم انڈسٹری کے اندر اپنے انٹری ڈالتے ہیں یا پھر فیلال ان کے اندر مایوسی پھیل جائے گی کیونکہ بڑا گیت تھا کہ جو ان کے لیے مقبولیت لے کے آ رہا تھا اور اتنی مقبولیت لے کے آ رہا تھا کہ پھر انہوں نے تمام جو موڈلز ہیں انہوں نے کو بھی کہنا شروع کر دیا وجدان راؤس امیر کہ ان کو تو میں صرف کھانا اور پانچ ہزار روپیہ دیتا ہوں ان کی اتنی سی اہمیت ہے کیونکہ اس وقت وہ ہواوں کے اندر اڑ رہے تھے چاہت فتح علی خان لیکن اب چاہت فتح علی خان کا کیریئر کیا ہوگا چاہت فتح علی خان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ وہ ری میکنگ کے چکر میں تھے بدو بدی بھی ری میکنگ تھا اور نصرت فتح علی خان کا جو ایک اور ہے وہ بھی ری میکنگ کے چکروں کے اندر ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اجاز دیجئے